وَذْكُرُوا إِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِمْ بَعْدِ عَاد یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا تھا آدھ کے بعد وہی بات دیکھ لیں ہسٹری بار بار رویڈ ہو رہی ہے پاکستان میں بھی میں پولٹیکل لیڈرز کو کہتا ہوں کہ یار اگر تم ہسٹری دیکھو نا بار بار رویڈ ہو رہا ہے وہی کچھ پھر بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا ایوب جو ہے وہ بھٹو کو اوپر لے کے آیا ایوب کے ساتھ جو کچھ ہوئی وہ کروانے والا بھٹو تھا بھٹو زیاو لاکھ کو اوپر لے کے آیا بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کروانے والا زیاو لاکھ تھا مشرف کو کون اوپر لے کے آیا نواز شریف نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا کسی نے کیا اس کے بعد دوبارہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا انہی کے ذریعے ہوا اور عبران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا انہی کے ذریعے ہوا دیکھ لیں یہ اپیسوڈ رپیڈ ہوتے رہتے ہیں لیکن لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا مجھے وہ زمین یاد آگیا تاریخ الخلفاء میں جنار الدین سیوتی نے نکل کیا ہے اس کی ہیڈنگ منائی ہے کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب عبد الملک بن مروان کے سامنے سر کاٹ کر جب رکھا گیا مسعب بن زبیر مسعب بن زبیر جو اشرم بشرا عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر اشرم بشرا تھے ان کے بھائی ان کا ہی چھوٹا بھائی تھا ان کا بیٹا حضرت زبیر کا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا وہ تو آپ کہتا ہے وہ پرسنل سیکٹری جو آج کر جس طرح پرائم نیسٹر کے ہوتے ہیں پرائم نیسٹر چینج ہوتے رہتے ہیں کابینہ وہی رہتی ہے چاند ایک لوگ چینج ہوتے ہیں باقی مالی ہوگے دودھ دونے والے ہوگے ڈرائیور ہوگے وہ کوئی بھی پرائم نیسٹر آئے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس نے اس وقت اس کو کہا عبد الملک بن مروان کو کہ میں ایک بات آپ سے کروں اگر آپ اسے سیریس لے لیں اس لگا کرو ان کا یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا اور آپ کے سامنے لاکر مصب بن زبیر کا سر رکھا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کی سیٹ پہ مصب بن زبیر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے مختار سکفی کا سر رکھا ہوا تھا اور اس سے کچھ عرصہ پہلے مختار سکفی آب والی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے عبداللہ بن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا اور اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی سیٹ پہ عبداللہ بن زیاد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے حسین بن علی کا سر رکھا ہوا تھا جی جی یہ ترتیب ہے سر یہ تو بہاری میں آیا ہے نا 3748 حدیث کہ جب عبداللہ بن زیاد کے سامنے سر کاٹ کر ایک تشت میں پیش کیا گیا گونہ کوفہ کے سامنے حسین عمر علی کا کچھ عرصے بعد اسی تشت میں عبداللہ بن زیاد کا سر رکھا تھا اور کرسی پہ مختار سکفی بیٹھا ہوا تھا کچھ عرصے بعد اس تشت میں اس مختار سکفی کا سر رکھا ہوا تھا اور کرسی کے اوپر مصب بن زبیر بیٹھا ہوا تھا کچھ عرصے بعد اس مصب بن زبیر کا سر کاٹ کے تشت میں رکھا ہوا تھا ادھر عبدال ملک بن مروان بیٹھا ہوا تھا جب اس نے سٹوری سوری نا انہیں کہا اٹھو جی تو چکو سارا کچھ اس نے محل ہی ختم کر دیا انہیں کہا جی پائی جی تو ہوں اسیر ہوں شفٹ کرنا ہے بغداد شفٹ کرو وہ اپنا جو دالو خلافہ ہے وہ شام شفٹ کرو کوفے تو میں نے رہنا ہی نہیں ہے انہیں ختم کرتا بغداد تو پھر باسیوں نے بنائے تھا انہوں نے کہا ہم نے شام کو بھی نہیں دمشق کو بھی نہیں رکھنا انہوں نے پھر نیا سیڈی بغداد اس کے اوپر وہ انہوں نے تاریخ الخلافہ میں نے ایڈنگ بنائی بھی ہے کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب پاکستان کے پرائیم نیسٹر آؤد میں بھی یہ ترتیبیں منتی ہیں بعض کے سر کٹے بعض کے نہیں کٹے بل پوسٹیں سب سے چھنیئے یہ تاریخ ہے جو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی رہتی ہے